اسلام علیکم لاکھو کروڑو درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالی محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ عید کے مبارک موقع کے اوپر بھی دشمن نے ان مظلوم فلسطینیوں کو معاف نہیں کیا اور غزہ کے اندر تبہ کن بمباری کی گئی ہے جس میں بیلڈنگز گرائی گئی ہیں جس میں عام لوگوں کو شہید کیا گیا ہے تین بڑی ڈیولپمنٹس آئی ہیں اور سب سے بڑی ڈیولپمنٹس باقی ساری باتیں بعد میں بتاؤں گا آپ کو یاد ہوگا کہ شام سے ایک بیلیسٹک میزائل کا حملہ ہوا تھا اور دیمونہ کے اندر جو شمون پریز کے نام کے اوپر ایک جوہری ریاکٹر تھا اس کے اوپر حملہ ہوا تھا جناب ہماس نے ایک بار پھر ایک نیا سرپرائز دیا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ابھی تک جو کام کیے ہیں وہ ٹریلر ہے وہ اپیٹائزر ہے وہ ایک سٹارٹ ہے جو بڑی جنگ ہے جو اصل ہمارے ہتھیار ہیں وہ تو مارکیٹ کے اندر ابھی ہم لے کے ہی نہیں آئے جناب وہ مارکیٹ کے اندر ہماس کے مجاہدوں نے لانچ کر دیا ہے اور ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ بیرشیبہ اور دیمونہ کے اندر جو نیوکلیر سائٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کر لیا گیا ہے وہاں پہ سائرنز کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوہری پروگرام جہاں سے فلسطینیوں کے اوپر کیمیکل ویپنز استعمال ہوتے ہیں فاس فورس بم استعمال ہوتے ہیں دیگر چیزیں استعمال ہوتی ہیں اب ہماس نے اس کو ہی اڑانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کا عملی آغاز ہو گیا ہے آج اسرائیل نے جو سٹرائکس کی اس کے اندر انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ہماس کی ایک جو راکٹ بنانے والی فیکٹری ہے یا وہ پلیس ہے منفیکسنگ جو پلانٹ ہے اس کو انہوں نے تباہ کیا ہے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہ تباہ ہو گیا ہے تو آج تل عبیب سمیت اسکلون اشدود اور دیگر شہروں کے اندر اس وقت دھماکوں کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے ہیں اور پھر جناب آپ کے سامنے یہ بھی خبر تیسری رکھیں گے کہ حزباللہ نے باقاعدہ تیاری شروع کر دی ہے خبر یہ ہے کہ یہ ریٹیلیٹ کرنے کے لیے کس سے پہلے کہ ہماس کے وہ ساتھ ہیں چونکہ کچھ فورس علیہی خبر آپ کو پہلے سے دے چکا ہوں اور لیبنان بارڈر کے اوپر راتوری ویڈیو کے اندرہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے اس چیز کو وقت سے پہلے ختم کرنے کے لیے ایسی تلات ہیں کہ اسرائیل ائر سٹرائک کر سکتا ہے حزباللہ کے ٹھکانوں کے اوپر لیبنان کے حوالے سے جس کے بعد حزباللہ نے پہلے ہی یہ میسج کنوے کر دیا ہے کہ ہم تیار ہیں جو کرنا ہے کرنا ہے بلکل کرو ہم اس کا جواب دیں گے اس کے علاوہ میں آپ کو وہ تمام راکٹس کی تفصیلات بتانے والا ہوں جو اسرائیل کے تل عبیب کے اندر بھی پہنچ جاتے ہیں جو دیمونہ کے اندر بھی سائرنس بجوارے ہیں اور جو اے ڈوم سسٹم کو ڈیسیو کر رہے ہیں اس کے ریڈار کے اوپر نہیں آرے اور اس کو توڑتے ہوئے حصار کو توڑتے ہوئے ان یہودیوں کی نیدوں کو حرام کر رہی ہیں اور آخر میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہماس کی فتح کو اسرائیل کے خلاف یورپی یونین اور امریکہ نے کیسے تسلیم کیا ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس خبر کو سننے کے لیے آپ نے ویڈیو آج پوری دیکھنی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ دشمن نے واقعاً تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ کے یہ مجاہد اب اس کو چھوڑیں گے نہیں اور اسرائیل کی حدود کے اندر اب کوئی بھی محفوظ نہیں ہے جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے یہ حملہ کریں گے گزارش کریں گے آپ سے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں جناب سب سے پہلی ایک آپ کے سامنے خبر یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اسرائیل کی حکومت کا سرکاری ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں پہ کیا آج شاندار رونے دھونے جیسے ٹویٹ پہلی کی گئی جس کے اندر کہا گیا ہے کہ ہم نے ایک ریسٹ لیس رات گزاری ہے ہم نے بام شیلٹرز کے اندر رات گزاری ہے یہ کہنا اس طرح کی بات کرنا یہ ان مجاہدوں کی کامیابی ہے اور مجاہد اللہ تعالی کی مدد کے ساتھ اللہ تعالی کی جو امداد ہے اس کے ساتھ دشمن کے اوپر حیبت جو تاری کر کے رکھتے ہیں اس کا ثبوت یہ والا ٹویٹ تھا اب سب سے پہلے باقی ساری باتیں چھوڑ کے اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ جناب کون سے ایسے راکٹس ہیں جس کو ہم ماس یوز کر کے دشمن کو برباد کر رہی ہے تمام حصار توڑ رہے ہیں اور اپنے مرجی کے ریزلٹس لے رہے ہیں سب سے پہلے چھوٹی رینج کا راکٹ ہے کاسم اور اس کی رینج ہے دس کلومیٹر یہ وہ جو ہے راکٹ یہ اے ڈوم سسٹم کو شاندار طریقے سے دھوکہ دیتا ہے کیونکہ یہ شارٹ رینج کا ہے اور اے ڈوم سسٹم اس کو پکڑنے میں ناکام ہوا ہے اس کے بعد چلتے ہیں جناب کچس 101 اس کی رینج ہے 16 کلومیٹر اور کیونکہ کچس کے نام کے اوپر ہے تو ان کچس کے دشمنوں کے خلاب بھرپور طریقے سے استعمال ہو رہا ہے اگے چلتے ہیں میں نے آپ کے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا سجیل 55 جیسا کہ اس کے نام کے ساتھ 55 لکھا ہوا ہے تو اس کی رینج 55 کلومیٹر ہے اور اس کے بعد آتے ہیں M75 اور اس کی رینج ہے 75 کلومیٹر پھر چلتے ہیں فجر اور جے ایٹی کی اوپر اس کی رینج ہے 100 کلومیٹر تک ایک ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو آر ون سکسٹی کی بات کی تھی آر ون سکسٹی بھرپور طریقے سے استعمال ہو رہا ہے اور اس کی رینج ہے 120 کلومیٹر پھر ہے جناب بڑا ہتھیار لانگ رینج کا راکٹ اور وہ ہے M302 302 اگر آپ لاؤ کو جانتے ہوں تو پاکستان اور برطانیہ کے اندر کرمینل پروسیجر کورٹ کے اندر موت کی سزا کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ M302 دشمن کے لئے موت کا پیغام اس کی رینج ہے 200 کلومیٹر تک یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن رہی ہے اب جناب اسرائیل نے جو حملے کیے تھے اس کے جواب میں حماس نے آج کہا تھا کہ ابھی وہ سرپرائز دیں گے اور اصل ایسٹس تو وہ سامنے ہی لے کے نہیں آئے جو ان کا ویپن ہے جناب انہوں نے اپنے اس دعوے کو بھی پورا کیا ہے اور دشمن کو بتا کے حملہ کر دیا ہے دیمونہ کے اندر جو جوہری ریاکٹر ہے اس وقت وہاں پہ سائرنس بج رہے ہیں سائرنس اس لیے بج رہے ہیں کیونکہ اس وقت حماس کے مجاہدوں نے دیمونہ اور اس کے علاوہ جو بیر شیبہ ہے اس کو نشانہ بنا لیا ہے اور وہاں پہ حملہ کرنے کو تیار ہیں اور جب کسی ملک کے کسی جوہری ریاکٹر کے اوپر یا نیوکلئر پلانٹ کے اوپر حملہ ہو جائے تو یہ آخری حد ہوتی ہے اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے کیونکہ یہ سیکیورٹی کا انڈ ہوتا ہے پاکستان ہے انڈیا ہے کوئی اور ملک ہے وہ اپنے فول پروف انتظامات جتنے ممکن ہیں اگر اس کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دشمن ٹیکنیکلی اور سیکلوجیکلی ہر لحاظ سے کامیاب ہو گیا ہے تو جناب یہ بہت بڑی کامیابی ملی ہے اور ایک اور دعویٰ کیا ہے اسرائیل نے کہ اس نے آج جو غزہ کے اوپر مسلسل حملے سارے دن سے کر رہے ہیں صبح عید کی نماز سے لے کے کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے غزہ کے اندر جو راکٹ منفیکچرنگ پلانٹ ہے اس کو تباہ کر دیا ہے کر دیا ہوگا آپ درست کہہ رہے ہوں گے لیکن نہ تو آپ کے اوپر راکٹ حملے رکے ہیں اگر یہ واقعاً آپ نے روک دیا ہے تو اس وقت تلبیب کے اندر اشکلون کے اندر اشدوت کے اندر اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں کے اوپر سائرنز کیوں بج رہے ہیں وہاں پہ جو اینی شاہدین ہیں وہ کیوں بتا رہے ہیں کہ کانٹینیوسلی دھماکے ہو رہے ہیں وہ دھماکے کس بات کا ثبوت ہیں اب جناب وہ چیز جس میں تمام دشمنوں کے اوپر جو تمام اتحادی ہیں اسرائیل کے ان کے دلوں کے اوپر تھاک بٹھائی ہے یہ ہوتا ہے اپنے دشمن کو ڈرا کے مارنا اور اس کو اس طریقے سے رسوا کرنا اس وقت جو بین گوریان ائرپورٹ ہے تلبیب کے اندر وہ مکمل طور پر غیر فعل ہے وہاں پہ کسی فلائٹ کو اترنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور اب بتایا یہ گیا ہے کہ جو اسرائیل کی ایوییشن ایتھارٹی ہے اور جو ایوییشن کی انڈسٹری ہے ہماس نے اس کا بیڑا غر کر دیا ہے اس کی کمر توڑ کر رکھ دیا آپ پوچھیں گے کیسے وہ اس طرح سے کہ جناب جو بریٹش ایرویز ہے اور اس کے لیویشن ایوییشن جو امریکہ کی جیسے ڈیلٹا ہے یا دیگر ائر لائنز ہیں ان سب ائر لائنز نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے اندر اپنی پروازیں لے کر نہیں جائیں گے ان کے انکار کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ ہماس کے جو راکٹس فضاؤں میں ہیں انہوں نے صرف اسرائیل نہیں بلکہ اسرائیل کے اتحادیوں کے بھی ڈرا کے رکھ دیا ہے اور کسی کے جرت نہیں ہو رہی اسرائیل کی طرف آنے کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جو کہہ رہا ہے کہ وہ اتوار کے روستہ کوئی سیز فائر کی طرف نہیں جائے گا اتوار تک ویسے ہی ہماس، حزباللہ، کچھ فور یہ مجاہدین ملکہ ان کے بخیے ہدیر دیں گے اور ان کو وہ سبق سکھائیں گے ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے مجاہدوں سے ٹکرانا کوئی آسان کان نہیں ہے مجھے عمر دراز گوندر کا فیس بک، ٹوٹر اور انٹرگرام کے پر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا آپ کی سماتوں کو بہت شکریہ خدا